موسیقی ویلکم بیک اور اب بات کرتے ہیں حاصل فرقی جہاں معروف سیاسی شخصیت سابق سبائی وزیر ٹرانسپورٹ و سابق تحصیل نازم سید سجاد حسین بخاری نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے رائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں نے عوام کو مایوسیوں اور محرومیوں کے سباب کچھ نہیں دیا مزید بتا رہی ہیں حاصل پر سے زبیر ملی کا اپنی اس ریپورٹ میں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سبائی وزیر ٹرانسپورٹ سید سجاد حسین بخاری صاحب اب تحصیل حاصل پر کے دو دفعہ تحصیل نازم بھی رہ چکے ہیں اب تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت دونوں مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے پانچ دفعہ نون لیگ پنجاب میں اور دو دفعہ مرکز میں اور پیپلز پارٹی چار دفعہ مرکز میں حکومت کر چکی ہے انہوں نے سوائے عوام کو دھوکے اور فریب اور چھوٹے ناروں کے علاوہ کچھ نہیں دیا اس وقت مجودہ جو ملک کی صورتحال جو یا خارجہ پالیسی ہے اس میں صرف ایک ہی امید کی کرن ہے جو ہے امران خان اور ان کا جو ایجنڈا ہے کہ میں نے نوے دن میں کریپشن ختم کرنی ہے میں نے جو بے ذابط کی ہیں جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے اور جن کا پیسہ باہر پڑا ہے میں وہ عوام کی لوٹی ہوئی رقم یہاں پہ لانی ہے یہ ایجنڈا جو ہے اس سے میں متفق ہو کے تحریک انصاف میں شامل ہو رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ان تحریک کے چیرمن نے جو عوام سے وعدے کی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ساتھ کھڑے اور شانہ بشانہ چل کے قدم سے قدم ملا کے وہ ایجنڈے پورا کریں گے اور یہ وجوہات تھی جس سے میں مایوس ہو کے دونوں پارٹیوں سے مایوس ہو کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم شامل ہو رہے ہیں دوسرا سار یہ بتائیے کہ بیس پارک کو جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ حاصل پور تشریف لے کے آ رہے ہیں جلسہ بھی ہے ان کا جو ہے داشمی صاحب شاہ مہود کوریش صاحب بھی آ رہے ہیں تو جلسے کے حوالے سے بتائیے کہ جو تیاری ہو رہی ہیں کیسی تیاری ہو رہی ہیں آپ کی توقعات کے اوپر جو ہے جی عوام اس وقت جو ہے ان کا بڑا بیچینی سے اس جلسے کے حوالے سے حاصل پور کی عوام انتظار کر رہی ہے اپنے محبوب قائد کا عمران خان صاحب کا یہ حاصل پور میں تاریخ ہی جلسہ ہوگا حاصل پور میں جتنے پچھلے صاحب کا جلسے ہوئے ہیں کچھ وہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہوئے ہیں جو ایم پی ایز نے کیے کوئی ایم ایز نے کیے اور یہ خالستان جو جلسہ ہوگا یہ عوامی جلسہ ہوگا اس میں لوگ اپنے آپ اس جلسے میں شرکت کے لیے آئیں گے لی اور یہ آپ دیکھنا کہ حاصل پور کی تاریخ میں یہ انفرادی جلسہ ہوگا انشاءاللہ جی ناظرین سجاد بخاری صاحب کے اپنے گفتگو جو ہے وہ سن لی ہے اب فیصلہ جو ہے وہ عوام کرے گی اس مارچ کو کہ وہ کتنے کے لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ میں جو ہے وہ تشریف لے کے آتے ہیں کیمرامین عبدالشید کے ساتھ زبیر ملک رائل نیوز حاصل